پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو خاص طور پر نئے یوٹیوبرز کے لیے ہے مونیٹائز والے یوٹیوبرز کو بھی کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے آج میں آپ دوستوں کو کاپی رائٹ سٹرائک اور کاپی رائٹ کلیم کے بارے میں کچھ بتاؤں گا پوری ویڈیو تسلی سے واج کیجئے گا تاکہ ہر بات اچھی طرح اور پوری سمجھ میں آ سکے اس سے پہلے وہ نئے دوست جو ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر سکے اب کر لیں بیل آئیکن پریس کریں ساتھ ہی آل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے موصول ہو سکے شکریہ دوستو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دوستو سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم کاپی رائٹ سٹرائیک اور کاپی رائٹ کلیم کے بارے میں جانے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے کاپی رائٹ سٹرائیک اس وقت آتا ہے جب ہم کسی دوسرے یوٹیوبر کی آڈیو ویڈیو یا فوٹو اپنی ویڈیو میں استعمال کرتے ہیں جس کا ہم نے مواد استعمال کیا اسے حق پہنستا ہے کہ وہ یوٹیوب کے علم میں لائے کہ فلان چینل پر میری آڈیو ویڈیو یا فوٹو استعمال ہوئی ہے اسے یوٹیوب سے ہٹایا جائے یا ڈیلیٹ کر دیا جائے کاپی رائٹ سٹرائیک تین مہینے تک یوٹیوب پر موجود رہتا ہے اگر یہ سٹرائیک تین مہینے کے اندر اندر کسی بھی چینل کے خلاف تین بار آ جائے اور مدہ لے پارٹی جس پر یہ اتراز تھا وہ اپنی صفائی نہ دیس کے تو اس کا چینل یوٹیوب کی طرف سے مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے ہاں تیسرا کلیم آنے سے پہلے پہلے وہ اتراز دور کر دیا جائے یا اپنی ویڈیو یوٹیوب سے ہٹا دی جائے تو بچت ہو جانا ممکن ہوتا ہے یوٹیوب کی طرف سے بھی کسور وار کو ای میل جاتی ہے جس میں بتا دیا جاتا ہے کہ فلان بندے نے آپ کی فلان ویڈیو پر کاپی رائٹ سٹرائیک دیا ہے یوٹیوب ای میل کا ذریعہ باقاعدہ بتاتا ہے کہ فلان بندے کو آپ کی فلان ویڈیو پر اتراز ہے اور اس کا یہ ای میل ایڈریس ہے اس سے رابطہ کریں اب ہوتا یہ ہے کہ نئے یوٹیوبرز اپنی ای میل چیک ہی نہیں کرتے انہیں نہیں پتا چلتا کہ سٹرائیک یا کلیم آیا ہے اور اس طرح ان کا چیلل مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر اسے پتا چل جائے تو فوری طور پر مدعی کے ای میل میں رابطہ کرے اور اس سے ریکویسٹ کرے کہ سر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا وہ مان جائے تو ٹھیک سٹرائیک واپس لے لے گا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الزام لگانے والا لالچی قسم کا بندہ ہوتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اتنے ہزار دو میں سٹرائیک واپس لے لیتا ہوں اب یہاں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے دوستو بعض دفعہ سٹرائیک فیک بھی آ جاتا ہے فراڈی لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں اور رابطہ کرنے پر پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر سٹرائیک پر آپ کو یوٹیوب کی طرف سے ای میل آئے گی اگر الزام لگانے والا فیکر ہے اور آپ سچے ہیں تو آپ یوٹیوب کو بتا سکتے ہیں کہ مدعی جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں میرے پاس یہ یہ ثبوت موجود ہیں میں نے مدعی کی کوئی چیز استعمال نہیں کی تو اب یوٹیوب چیک کرے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون سچے کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا پھر بھی اگر معاملہ نہ سلجے تو یوٹیوب دونوں حضرات کو عدالت کا راستہ دکھا دے گا کہ عدالت سے فیصلہ لے کر ہمارے پاس آؤ دوستو اب ہم آتے ہیں کاپی رائٹ کلیم کی طرف یہ بھی سٹرائیک سے ملتی جلتی چیز ہی ہے بس تھوڑا سا فرق ہے کچھ نئے یوٹیوبرز کوئی مووی ٹی وی شو یا میوزک کا کچھ حصہ یا ٹوٹل حصہ اپنی ویڈیو میں شامل کر دیتے ہیں جن لوگوں کا مواد استعمال کیا گیا ہوتا ہے ان میں سے بہت سے لوگوں نے یوٹیوب میں اپنا کنٹنٹ آئی ڈی پاس کروایا ہوتا ہے جیسے ہی ایسی کوئی ویڈیو استعمال ہوگی یوٹیوب اسے بتا دے گا کہ آپ کا کنٹنٹ فلان چینل پر یوز ہوا ہے اور یوز کرنے والے کو بھی یوٹیوب بتاتا ہے کہ آپ نے فلان بندے کا کنٹنٹ یوز کیا ہے اب آگے کلیم کرنے والا کرے یا نہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی اور ثواب دید پر منحصر ہے یوٹیوب یہ کام کب کر رہا ہوتا ہے بتاتا ہوں توجہ دیجئے گا جس وقت ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد پراسیسنگ میں چلی جاتی ہے کافی دیر تک پراسیسنگ زیرو شو ہو رہی ہوتی ہے پھر ایک دم نائنٹی فائیو پرسنٹ پراسیسنگ پر جا کر ایک بار پھر رک جاتی ہے آخری فائیو پرسنٹ کمپلیٹ ہونے کے دوران یوٹیوب سسٹم چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو میں کسی اور کا کنٹنٹ تو یوز نہیں ہوا اگر کسی اور کا کنٹنٹ یوز ہوا ہو تو یوٹیوب فوری طور پر پچھلی پارٹی کو بتا دیتا ہے کہ فلان ویڈیو میں آپ کا کنٹنٹ یوز ہوا ہے اگر آپ کو کوئی اتراز ہے تو کلیم کرو اب اس پارٹی کی مرضی کہ وہ کیا کرتا ہے دوستو چینل خراب ہونے یا یوٹیوب کی طرف سے بند کی جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یوٹیوب کی طرف سے سختی کے ساتھ پابندی ہے توجہ دیجئے گا یوٹیوب کی جانب سے سختی کے ساتھ پابندی ہے کہ کوئی بھی ایسا مواد یوٹیوب پر اپلوڈ نہ کیا جائے جس میں خون بے رہا ہو وہ بہتا ہوا خون کسی انسان کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی جانور کا بھی ہو سکتا ہے پچھلے سالوں کی طرح اس بار بھی کئی چینل یوٹیوب کی طرف سے صرف اسی وجہ سے بند ہوئے کہ انہوں نے قربانی کے جانور کی حلال ہوتے ہوئے اور خون بہتے ہوئے ویڈیو بنائی اور یوٹیوب پر لگا دی ایسی ویڈیو کسی بھی وقت آپ کا چینل ضائع کروا سکتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ویڈیو لگائی تھی یا ہمارے فلان جاننے والے دوست نے ایسی ہی ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ چینل تو چل رہے ہیں بے شک آپ اس کا چینل وزٹ کر لیں اوہ بھائی اگر آپ کی یا آپ کے اس فلان دوست کی ویڈیو پر ابھی یوٹیوب نے اتراز نہیں لگایا تو آپ خوش قسمت ہیں لیکن کسی بھی وقت آپ کا چینل پھڑے میں پڑھ سکتا ہے فوراں وہاں سے اپنی ایسی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں جی دوستو میری آج کی پیش کردہ معلومات پسند آئی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن پریس کریں آل پر بھی کلک کریں اور پسندیدگی کا اظہار فرمائیں اب اجاز دیجئے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں